پانی ضائع کرنے والے سرویس سٹیشنز کے خلاف گھیرا دنگ سرویس سٹیشن کو سرکاری پانی پراہم نہ کرنے کا فیصلہ باسا نے دو سو ترانوے سٹیشنز میں سے دو سو تراسی سٹیشنز کے کنیکشن منقطع کر دیئے گاڑیاں دھونے کے لیے دو ماہ میں جدید مشینری نسٹ کرنے اور ذاتی پمپ لگانے کی ہدایت سرویس سٹیشن سے ایک کیوسک پانی کے عوض مہانہ ایک لاکھ روپے بلوصول کرنے کا فیصلہ ایک گاڑی دھونے کے لیے سو لیٹر پانی استعمال کرنے کی اجازت پانی محفوظ کرنے کے لیے اقدامات پنجاب بھر کے پارکس اور گراؤنڈز کو سڑک کے لیول سے نیچے کرنے کا حکم پانی کا لیول خطرناک حد تک نیچے جا رہا ہے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ڈی جی پی اچے ناہید گل عدالت میں پیش چالان میں اضافہ ال ٹی سی کا ناروہ سلو چنگچی مالکان کا دھرمبورہ چوک پر احتجاجی مظاہرہ انتظامیہ کے خلاف ناربازی رکشہ ڈرائیوروں نے سڑک بلوک کر دی ٹرافک کا نظام درہم برہم شادرہ ٹاؤن ارشد محلہ میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ نوجوان محمد عثمان جا بھاک لواہکین کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج جی تی روڈ بلوک کر دیا شے افراد کا قتل سزائے موت کے مجرم لیگی امن نے عابد رضا بھری ہائی کورٹ نے انصداد دہشت گردی ایک کے تحت سنائی جانے والی موت کی سزا قلعدم قرار دے دی عابد رضا نے سزائے موت سے متعلق ٹرائل کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا چکین اور بیف بھول جائیں دال روٹی بھی مہنگی مہنگائی کے یکے بعد دیگرے جھٹکے غریب کہاں جائے آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ بیس روپے مہنگا دال چنہ اور کالی مچ سات روپے فی کلو مہنگی سبزی اور گھی کی قیمتیں بھی آسمان پر شہری مہنگائی کے سورامی کے سامنے بے بس دودھ کے نام پر سفید زہر شہر کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی دودھ سپلائی کرنے والی گاڑیوں کی چیکنگ ایک ہزار ایک سو ستاسی گاڑیوں میں موجود ہزاروں لیٹر مزرے سہت دودھ طلب دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے کیمیکلز اور پاودر پائے گئے ڈی جی فوڈ آتھارٹی ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز میں صوبائی کابینہ کے اجلاس مناکت کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیرے صدارت سیول سیکیٹریٹ میں تین کھنٹے تنگیل اجلاس سالانہ ترقیاتی پروگرام سے متعلق تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ تعلیم، صحت اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی ترجیحات ہیں جنوبی پنجاب اور کم ترقی آفتہ علاقوں کے عوام کو ان کا حق دیں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ عمل درامت کے لیے کل آلہ سطح کا اجلاس طرف وزیراعظم عمران خان کی منصوبے پر بلا تاخیر اقدامات شروع کرنے کی ہدایت پائلٹ پروجیکٹ کے لیے فیصل آباد شہر کا انتخاب شہر میں گھروں کی تعمیر کے حوالے سے حکمت عملی تیہ کی جائے گی ورڈ بینک کے تین رکنی وفت کی سینئر وزیر عبداللیم خان سے ملاقات سینئر وزیر پنجاب اور عالمی بینک کے وفت کا آئندہ ہفتے دوبارہ اجلاس کا فیصلہ عبداللیم خان کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر میں مضبوط منصوبہ بندی سے معیشت مضبوط ہوگی ترقیاتی پروگرام کا تیس فیصد حصہ بلدیاتی نمائندے استعمال کریں گے مال روڈ اور ہال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کا کیس ہائی کوٹ کا ایک ہفتے میں مال روڈ اور بلڈنگ پر لائٹس لگانے کا حکمی زیبرا کروسنگ لائن کا کام جلد مکمل کیا جائے عدالت ٹیپا کی پندرہ روز میں تمام پٹ پات مرمت کرنے کی اقین دہانی مال روڈ سے بجلی اور ٹیلی فون کی تارے نہ ہٹانے پر لیسکو چیپ اور جی ایم پی ٹی سی ال طلب شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف نونلی کا پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج مواخر قومی اسمبلی کے باہر میدان لگانے کا پروگرام احتجاج کا پلان ملتوی ہونے پر پنجاب اسمبلی کی دروازے کھول دئیے گئے کل کے احتجاج میں ٹوٹنے والے دروازوں کی مرمت سیکیورٹی کے تحال سخت انتظامات بھاری نفری موجود شہباز شریف کی گرفتاری اور احتساب عدالت کا ریمان ہائی کورٹ میں چیلنج آئین کے آرٹیکل دو سو اٹالیس کے مطابق پبلک آفیس ہولڈر کو گرفتار نہیں کر سکتے درخواست گزار سابق وزیر آزم نواز شریف کے سواب دیدی اختیارات پر تحقیقات سابق وزیر آزم کے حکم پر ہونے والے منصوبہ جات کا آرڈٹ شروع آرڈٹ آفیسر کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے ٹیپا کو مراصلہ نیب نے محکمہ اکسائز سے شہباز شریف کی گاڑیوں کی تفصیلات طلب کر لی اکسائز ریکارڈ کے مطابق شہباز شریف کے نام پر تین گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں قائدی آزم تھرمل پاور کمپنی میں کرپشن احتساب عدالت نے نیب کو آرڈٹ شیمہ کے خلاف ایک اور کیس شروع کرنے کی اجازت دے دی نیب نے آرڈٹ شیمہ کے خلاف قائدی آزم تھرمل پاور کمپنی میں کرپشن کی تحقیقات کی درخواست دی تھی منشا بم پرار پولیس بے بس سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود دس روز بعد بھی ملزم ہاتھ نہ آیا پولیس کے منشا بم اور اس کے بیٹوں کی گرفتاری کے لیے حساس اداروں سے مدد مانگ لی منشا بم کے بیرون ملک پرار ہونے کا خچہ ادم پیشی پر مورل ٹاؤن کا چہری نے منشا بم اور اس کے بیٹوں کے ناقابلے زبانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے مشن کلین لاہور ساتھوے روز میں داخل بابو سابو اور بمبا جھگیا میں پانچ سو اسی کنال ارزرعی زمین واگزار کرانے کیلئے آپریشن پولیس اور زلہ انتظامیہ موقع پر موجود تیرہ عرب تہتر کروڑ روپے کی تیرہ سو انچاس کنال ارازی واگزار زلہ انتظامیہ نے سرکاری ارازی واگزار کرانے کی ریپورٹ جاری کر دی زمنی انتخاب کا میدان سجنے میں تین روز رہ گئے امیدواروں کی گھر گھر انتخابی مہم کارنر میٹنگز کا سلسلہ جاری امیدوار کل رات بارہ بجے تک انتخابی مہم چلا سکیں گے آئی کیئر فاؤنڈیشن کے زیر احتمام سیٹیفیکیٹ سقسیم کرنے کی تقریب امریکی کاؤنسلر جنرل کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بیوٹیشن خورس مکمل کرنے والی خواتین میں سیٹیفیکیٹ تقسیم کیے گئے ہیروین سمگلنگ ٹریسا کے خلاف کیس حتمی مراحل میں داخل کسٹم انسپیکٹر پر وکلا کی جرہ مکمل سیشن کورٹ نے مقدمے کے آخری گواہ کو طلب کر لیا پابندی کا شکار احمد شہزاد کے لیے گولڈن چانس ڈوپ ٹیس میں چار ماہ کی پابندی کے باوجود احمد شہزاد پی ایس ایل فور میں شامل احمد شہزاد کو گولڈ کٹیگری میں شامل کیا گیا اور نشتر پاک جمنیزیم میں نیشنل جونئر بیڈمنٹن چیمپینشپ کا آغاز مقابلوں میں ملک بھر سے دوستو شہزاد کلاڑیوں کی شرکت موسیقی